اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں میں سے آج جس نعمت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے بہت سارے فواید ہیں گلو جیسے کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ الْإِلَىٰ تَعَمِهِ پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا سُمَّا شَقَقْنَا الْعَرْضَ شَقَّا پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا فَامْبَتْنَا فِي حَبَّا پھر ہم نے اس میں انا جو گائے وَإِنَبْا وَقَزْبَا اور انگور اور سبزیاں سبحان اللہ انہی اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ ہے گلو جسے انگریش میں آئی وی کریپر کہتے ہیں پنجابی میں گلاہو کہتے ہیں فارسی میں گلوے کہتے ہیں سنسکرت میں گٹوچی کہتے ہیں امرت لطا بھی کہتے ہیں امرت ولی بھی کہتے ہیں بہت نام ہے اس کے اس کے اتنے فوائد ہیں سب سے پہلا فوائد تو یہ ہے کہ طب یونانی میں اس سے بڑی بخاروں کے لیے کوئی دواء نہیں بخار موسمی ہوں یا غیر موسمی ہوں اس سے بڑھ کر کوئی دواء نہیں دوسرا یرکان یرکان دو ترہنگ ہیں ایک یرکان ہے اسفر جس میں انسان کا چہرہ جو ہے زرد ہو جاتا ہے جو جگر اور پتہ کی خرابی سے ہوتا ہے اور ایک یرکان ہے اسفر جس میں انسان کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے جو تلی کی خرابی سے ہوتے ہیں یرکان اسفر کی چودہ اقسام ہیں جبکہ یرکان اسفر کی بھی سات اقسام ہیں یہ یرکان اسفر میں بھی مفید ہے اور یرکان اسفر میں بھی اس کا مجرب استعمال ہے گلو کا مزاج جو ہے گرم اور خشک ہے یہ سام کے زہر کا تریاک ہے میدہ کے لئے بہت مفید ہے جگر کے امراض کے لئے مفید ہے دل کے امراض کے لئے مفید ہے بالوں کی سفیدی کو روکنے کے لئے دماغ کی طاقت کے لئے بہت مفید ہے ڈیابٹیز پیشنٹ اگر اس کا روزانہ استعمال کریں تو ان کی شگر کم ہو سکتی ہے مٹاپا کو گھٹانے کے لئے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لئے فیٹی لیور کے لئے بہت مفید ہے میدہ کو طاقت دینے کے لئے حازم بنانے کے لئے بہت مفید ہے خون کی کمی کے لئے اس کا استعمال کرائی جاتا ہے شہد کے ساتھ جو ہے شگر لیول آپ کا کم ہو سکتا ہے اگر صبح اس کا پانی پیا جائے یعنی پانی نکال کر پیا جائے اب گلو بھی دو ترنگ ہے ایک گلو ہے جو عام درختوں پر چڑی ہوتی ہے جو گھروں کے بہر ہوتی ہے اور ایک گلو ہے جو نیم پر چڑی ہوتی ہے ماہرینی طب یہ کہتے ہیں جو گلو نیم پر چڑی ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے اب آپ کو پہچان بناتا ہوں گلو کی پہچان کیا ہے کیسے آپ گلو کی پہچان کریں گے گلو ایک گوند کتیرہ بھی ہے وہ کہیں آپ نہ لیجئے گا وہ اور اس کے فوائد ہیں وہ بھی آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں یہ ایک بیل ہے جو نزدیکی درختوں پر چڑی ہوتی ہے گلو کے پتے پان کی صورت میں بلکہ اس سے بڑے ہوتے ہیں اس بیل پر آم کے بور کی طرح سفید زردی مائل پھول لگتے ہیں پھولوں کے جھڑ جانے کے بعد چھٹے چھٹے لال رنگ کے ایک ایک دو دو تین تین پھل ہی کٹھے لگتے ہیں آنکھوں کے سب ہی امراض کے لیے انجن گلو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں گلو کا رس لے لیجئے سبز گلو کا دس گرام لیجئے اور اس میں دو گرام شہد ڈال لیجئے اور دو گرام جو ہے آپ رسونت شد ڈال لیجئے اس کو کھرل کیجئے اور سلائی کی مدد سے آنکھوں میں آپ ڈال لیے تو آنکھوں کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے یرکان کا جیسے یرکان اسفر میں نے بتایا اور یرکان اسفر بتایا تو یرکان کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ بتاتا ہوں تیس گرام گلوے سبز لے لیجئے اور آدھا کلو پانی میں پکائیے جب پانی جو ہے ایک چھٹانگ جتنا رہ جائے تو پھر آپ اس کو چھان لیجئے اور ایک چھٹانگی آپ شہد ڈال لیجئے اور استعمال کیجئے یہ پندرہ روز استعمال کرنے سے آپ کسی بھی لیپ سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفاہ دے گا دوسرا یرکان اسفر کے لیے طبی مہرین لکھتے ہیں کہ یرکان اسفر جسے کالا یرکان کہتے ہیں جو تلی کی خرابی سے ہوتا ہے اس کے لیے بہت مجرب نسخہ ہے پھول نیلو فر چھے گرام گلوے سبز چھے گرام آلو بخارہ سات عدد خوبانی گیارہ عدد لیجئے آدھا کلو پانی میں ڈال کر جوش دیجئے جب پانی جو ہے ایک پہو جتنا رہ جائے تو اس میں شہد ملا لیجئے اور یہ استعمال کیجئے یہ بارہ روز آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یرکان اسفر جو ہے جو کالا یرکان ہے آپ اس اللہ تعالی کی نعمت سے علاج کر سکتے ہیں ست گلو بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں چیت کے موسم میں جبکہ ست گلو کے ابھی پتے نہ پھوٹے ہوں یعنی کچھی کونپلیں لے کر جو ہے آپ اس کا پانی نکالیے اس کا پانی نکالنے کے لیے جو ہے آپ اس کو کھرل کیجئے ہمام دستہ میں آپ اس میں اور پانی بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور وہ پانی آپ نچوڑ لیجئے اور پانی نچوڑ کر جو ہے آپ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے تین روز پڑھا رہنے کے بعد اس میں ایک سفید رنگ کا نشاستہ تہ نشین ہوگا پانی نکال کر اس تہ نشین کو آپ خوش کر لیجئے اور وہ ست گلو ہے یہ گلو جو ہے ایک رتی استعمال کیجئے شگر کے لیے بھی اور یرکان کے لیے بھی بہت ہی مجرب ہے بالوں کی سفیدی کو ختم کرنے کے لیے گلو کا صفوف لے لیجئے سو گرام اور سو گرام شید لے لیجئے اور پچاس گرام گائے کا دیسی گھی لے لیجئے اس کی مجون تیار کیجئے یہ مجون روزانہ جو ہے ایک ٹیبل سپون صبح اور ایک ٹیبل سپون شام کو پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دھیماغ کی کمزوری کے لیے بالوں کی سفیدی کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید ہیں اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اگر اس کا مسرسل استعمال کریں تو آپ کے بال سفید جو ہیں انشاءاللہ سیاہ ہوائیں گے اللہ کے حکم سے جب اللہ کے حکم سے بیماری کے نویت کے مطابق دوائی دی جائے تو پھر اللہ کے حکم سے شفاہ ہوتی ہے بخاروں کے لیے بہت آسان نسخہ آپ کو بتاتا ہوں گھیل نسخہ بنائیے گلو سے موسمی بخار ہوں یا غیر موسمی بخار ہوں اللہ آپ کو ضرور شفاہ دے گا شیئر کہتے ہیں جہاں تک کام چلتا ہو غزہ سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے اٹھارہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں ہیں اس سے آپ موسمی اور غیر موسمی بخاروں کا علاج کر سکتے ہیں نمبر ایک گلو سبز جو نیم پر چڑی ہو پچیس گرام لے لیجئے نمبر دو بنفشہ چار گرام نمبر تین پھول گلاب سات گرام نمبر چار گل نیلو فر چھے گرام نمبر پانچ تخمے کاسنی چھے گرام نمبر چھے تخمے مکو چھے گرام نمبر سات برگے گاؤ زبان چھے گرام نمبر آٹھ برگے جاؤ چھے گرام نمبر نو شاترہ پندرہ گرام نمبر دس چرہتہ پندرہ گرام نمبر گیارہ سونف پندرہ گرام نمبر بارہ املی بیس گرام نمبر تیرہ اناب نو عدد نمبر چودہ آلو بخارہ گیارہ عدد نمبر پندرہ منکہ بیس عدد نمبر سولہ انجیر چار دانے سب کو ڈیڑھ کلو پانی میں بھگو دیجئے اور جوش دیجئے جب پانی سوا کلو جتنا رہ جائے تو اس میں ایک کلو مصری بنا کر مصری شامل کر کے قوام تیار کیجئے شربت تیار کیجئے یہ شربت دو چمچ صبح اور دو چمچ شام کو پانی میں ملا کر لیجئے بخاروں کا مجرب علاج ہے گلو سے کشتہ چاندی تیار ہوتا ہے جو بہتی مجرب ہوتا ہے گلو سبز کے پانی میں چاندی کا برادہ لے لیجئے اور اس کو کھرل کیجئے اور کھرل کرنے کے بعد جو ہے ایک پاؤ گلو سبز اس کے نقصہ میں ڈالیے آپ اور گل حکمت کیجئے پنترہ کلو اپلوں کی آگ دیں گوہوں کی آگ دیں یہ کشتہ جو ہے نہایت شگفتہ تیار ہوگا دک اور دمہ خانسی کے لیے اور جرکان کے لیے بہت ہی مفید ہے ایک رتی سے دو رتی تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں شہد کے ساتھ استعمال کیجئے سامپ کے زہر کا تریاغ اگر سامپ آپ کو کاٹ لے تو اس کے زہر کا تریاغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو گلو ہے اس سے آپ علاج کر سکتے ہیں گلو لے لیجئے جو نیم پر چڑی ہو اڈھائی سو گرام اور ریٹھا لے لیجئے چھلکا ریٹھا جو ہے پچاس گرام لے لیجئے اس کو پانی میں کھرل کیجئے اور یہ تھوڑا تھوڑا استعمال کیجئے یہاں تک کہ جب تک زہر ختم نہ ہو تو تب تک استعمال کراتے رہیے انشاءاللہ تھوڑے ہی دیر میں جو ہے یعنی جس کو سامپ نے کاٹا ہے وہ انشاءاللہ ہوش میں آ جائے گا اس اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں سے انشاءاللہ اسی اللہ تعالیٰ کی دیو نعمت جو ہے نمک گلو گلو جسے گلوے کہتے ہیں گلاہو کہتے ہیں اس سے نمک آپ بنا سکتے ہیں یعنی گلو لے لیجئے اس کو خوش کر لیجئے گلو لکڑیوں کو اور اس کو جلا لیجئے جب راک بن جائے اس راک کو چار گنا پانی میں ڈالیے اور چار دن پڑا رہے روزانہ دو تین مرتبہ ہلا دیا کریں تیسرے دن یا چوتھے دن جو ہے آپ اس پانی کو نتار لیجئے اور نتار کر اس پانی کو آپ جوش دیں خوش کر لیجئے جو نمک تیار ہوگا وہ نمک جو ہے یرکان میں اور شگر میں اور میدہ کے مراز میں ایک اکرتی استعمال کرائیں شہد کے ساتھ بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے